اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہی الكریم اما بعد سامین محترم آج پھر میں آپ حضرات کے سامنے وظائف کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کا جو وظیفہ میں آپ حضرات کو بتلاؤں گا وہ یہ ہے کہ بعض وقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان میں خارش ہو جاتی ہیں یا پاؤں کے انگلیاں پھول جاتی ہیں پک جاتی ہیں یا ان کے درمیان زخم ہو جاتا ہے تو اس سے چھٹکارے کا بڑا آسان سا اور مجرب وظیفہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس سے پہلے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف تو جس کسی کے بھی پاؤں کی انگلیوں میں درد ہو یا خارش ہو یا وہ پھول گئی ہو اس میں درد ہوتا ہو یا ان کے درمیان زخم ہو جاتا ہو کچھ بھی ہو تو اس کے لئے بڑا مجرب سا وظیفہ لے کر آیا ہوں کرنا کیا ہے کہ قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ دوبارہ سننیں اس آیت کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھ کر پانی پر دم کر لینا ہے اور پھر اس پانی کو پینا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کی پاؤں کے اندر زخم ہیں یا کوئی خارش ہے یا اونگلیاں جو پاؤں کی ہیں وہ پھول گئی ہیں درد ہوتا ہے اور بعض اوقات میں آپ کو بتا دوں کہ سردیوں میں یہ عمل زیادہ ہوتا ہے ٹھنڈ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پاؤں کے انگلیاں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے پک جاتی ہیں ان کے اندر پھر زخم ہو جاتا ہے خارش ہوتی ہیں اور بڑی تکلیف ہوتی ہیں تو اس سے چھٹکارے کا بڑا آسان سا وظیفہ ہے اور مجرب وظیفہ ہے کوئی مشکل نہیں ہے دو آسان سی آیتیں ہیں آپ اگر اس وظیفے کو یقین اور پابندی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پاؤں کے انگلیوں کی جیسی بھی جس قسم کی بھی تکلیف ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی لائک کر دیجئے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو